بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین سلطنت عثمانیہ جس کو اپنے دور کی سپر پاور کہا جاتا تھا اور عثمانی سلطان کو طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا مگر سولویں اور سترنی صدی کے دوران تقریباً ایک سو تیس سال کی مدت ایسی تھی کہ تاریخ اس دور کی سلطنت عثمانیہ کو سلطنت خواتین کا نام دیتی ہے اس عرصے میں سلطنت عثمانیہ کی شائی خواتین نے ریاستی معاملات میں عثمانی سلطانوں سے بالتر غیر معمولی سیاسی اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا اور سلطنت عثمانیہ پر در حقیقت عورتوں کی حکومت تھی اس ایک سو تیس سالہ دور میں کچھ عثمانیہ خواتین کو اس قدر طاقت حاصل تھی کہ حرم میں سازشوں کے ایسے جال بچائے جاتے تھے کہ سلطان بھی ان کے آگے بے بس نظر آنے لگتے اور آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کی چھے طاقتور ترین خواتین کے بارے میں مکمل معلومات اور ان خواتین کے سلطنت عثمانیہ میں اثر و رسوخ کی مکمل داستان سنائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گے نمبر ایک قسم سلطان ناظرین مح پیکر قسم سلطان سلطنت عثمانیہ کی ملکہ اور والدہ سلطان تھی قسم سلطان عثمانی تاریخ کی طاقتور و با اقتدار خواتین میں سے ایک تھی قسم سلطان نے اقتدار کی قوت تب حاصل کی جب وہ سولہ سو دس میں عثمانی سلطان احمد اول کی محبوب زوجہ بنی اور بعد ازاں قانونی بیوی ہونے کا درجہ حاصل ہو گیا سولہ سو تئیس میں وہ عثمانی سلطان مراد رابے کی تخت نشینی پر والدہ سلطان بنی اور بعد ازاں اپنے دوسرے بیٹے سلطان ابراہیم اول کے تخت نشین ہونے پر سولہ سو چالیس میں دوبارہ والدہ سلطان کے عہدے پر فائز ہوئیں ستمبر سولہ سو اکاون تک وہ سلطنت عثمانیہ کی با اثر ترین خاتون اور طاقتور والدہ سلطان کے طور پر جانی جاتی تھی عثمانی تاریخ میں سلطنت خواتین کے دور میں قسم سلطان تقریباً چھالیس سال تک سیاسی اور انتظامی معاملات میں دخل انداز رہی قسم سلطان نے تقریباً نو عثمانی سلطین کا دور حکومت دیکھا قسم سلطان بطور والدہ سلطان سلطان کی غیر موجودگی میں بطور نائب سلطنت حکومتی امور کی نگران ہوتی تھی قسم سلطان کے بہترین کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ اول کو سلطان احمد اول کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا کیونکہ عثمانی خاندان میں یہ رسم تھی کہ سلطان تخت نشینی کے وقت اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیتا تھا تاکہ کوئی تخت کا دعویدار باقی نہ رہے اور یہ متنازع رسم انتہائی خطرناک حد تک پھیل چکی تھی اس رسم کے خاتمے میں قسم سلطان کا اہم ترین کردار رہا نمبر دو حرم سلطان نظرین حرم سلطان یا حرم سلطان جن کا شادی سے پہلے نام رکسلانہ تھا سلطان سلمان آزم القانونی کی بیوی اور ملکہ اور شہزادہ محمد مہرمہ سلطان شہزادہ عبداللہ سلیم دوم شہزادہ بائزید اور شہزادہ جہانگیر کی والدہ تھی وہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں سب سے طاقتور خواتین میں سے ایک تھی اور سلطنت خواتین کے طور پر جانے جانے والے دور کی ایک ممتاز شخصیت تھی انہوں نے اپنے شوہر کے ذریعے سلطنت عثمانیہ میں اقتدار کی طاقت حاصل کی اور سیاست میں متاثر کن کردار نبھایا غرم سلطان تاتاریوں کی جنگ میں گرفتار ہوئیں اور بطور کنیز بکتی بکاتی عثمانی حرم تک پہنچیں اور سلطان سلمان عظم القانونی کے دل کو بھاگئیں ناظرین مورخین لکھتے ہیں کہ حرم خوبصورت تو تھی ہی مگر سلطان سلمان اس کی ذہانت اسے مزا اور ہنسمک طبیعت سے متاثر ہوئے ہمہ وقت مسکرانے کے باعث ہی سلطان اسے خرم یعنی خوش شادمہ کہہ کر پکارنے لگے اور یہی نام بعد میں حرم میں تبدیل ہو گیا حرم سلطان سے بلا شبہ سلطان سلمان عظم القانونی بے حد محبت کرتے تھے اور اس کا ثبوت سلطان سلمان کی شاعری ہے سلطان سلمان ایک امدہ شاعر تھے شاعری میں اپنا تخلص محبی استعمال کرتے تھے آپ کی شاعری میں حرم سلطان کی تعریف پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ سلطان سلمان عظم القانونی نے پہلے حرم سلطان کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کر کے قانونی بیوی کا درجہ دیا کہا جاتا ہے کہ سلطان سلمان عظم القانونی اکثر اوقات اپنے فیصلوں میں حرم سلطان سے مشورہ لیا کرتے تھے اور حرم سلطان کی شخصیت کو یورپی معرخین نے ایک متنازع ملکہ کے طور پر پیش کیا جس میں اپنے بیٹے سلیم کو تخت نشین کروانے کے لیے شہزادہ مصطفیٰ کا قتل اور اپنے داماد رستم پاشا کو وزیراعظم بنانے کے لیے پارگلی ابراہیم پاشا کا قتل حرم سلطان کی سازشوں کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے جبکہ حرم سلطان پر سلطان سلمان عظم القانونی پر جادو کروانے کے بھی الزامات آئد کیے جاتے ہیں مگر در حقیقت حرم سلطان کے فلائی کاموں کی فہرست اس کی عظمت کی اکاس ہے اور وہ اکثر اپنے ذاتی پیسوں سے فلائی کام سر انجام دیا کرتی تھی حرم سلطان پندرہ اپریل پندرہ سو اٹھاون کو وفات پا گئیں آپ اگر سلطان سلیم دوم کے سلطان بننے تک زندہ رہتی تو بے شک ایک طاقتور والدہ سلطان بنتی مگر آپ نے ایک نئی رسم شروع کروا دی سلطین اپنی کنیزوں سے شادی بھی کرنے لگے سلطنت میں خواتین کا عمل دخل بھی شروع ہوا لہٰذا حرم سلطان بعد میں آنے والی تمام خاص کی سلطان بننے والی خواتین کے لیے رول مارڈل بن گئیں کہا جاتا ہے کہ حرم سلطان کی انگوٹھی آپ کی وفات کے بعد نسل در نسل چلتی رہی نمبر تین مہر ما سلطان ناظرین مہر ما سلطان جس کے معنی سورج اور چاند یا چاند کی روشنی کے ہیں سلطان سلمان آزم القانونی اور ملکہ حرم سلطان کی بیٹی تھی سلمی صدی میں پہلی بار مہر ما سلطان کو خانم سلطان کا لقب ملا جو اس زمانے میں کسی اور کو نہ مل سکا وہ سلطانت عثمانیہ کی تاریخ میں تیسری سب سے طاقتور خواتین میں سے ایک تھی اور سلطانت خواتین کے طور پر جانے جانے والے دور کی ایک ممتاز شخصیت تھی آپ نے اپنے بھائی کے ذریعے سلطانت عثمانیہ میں اقتدار کی طاقت حاصل کی اور سیاست میں متاثر کن کردار نبھایا آپ نے محمد سوکوللی پاشا اور نور بانو سلطان کے ساتھ مل کر اقتدار میں متاثر کن کردار نبھایا آپ نے حرم سلطان کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ میں کردار نبھایا نمبر چار نور بانو سلطان ناظرین نور بانو سلطان عثمانی سلطان سلیم دوم کی بیوی اور مراد سالس کی ماں اور والدہ سلطان تھی حرم سلطان کے بیٹے سلیم دوم کی پسندیدہ کنیز اور پہلی طاقتور والدہ سلطان نور بانو کا پیدائشی نام سیسیلیا تھا وہ وینس کے دو آلہ خاندانوں کے ارکان کی بغیر شادی کے اولاد تھی عثمانی ایڈمیرل خیر الدین پاشا باربروسہ کے قبضے میں آنے کے بعد وہ بارہ سال کے عمر میں غلام کی حیثیت سے شاہی حرم کا حصہ بنی تھی کہا جاتا ہے کہ سلطان سلیم دوم نے بھی اپنے والد سلطان سلیمان آزم القانونی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نور بانو سے شادی کر لی تھی نور بانو سلطان کا شمار سلطنت عثمانیہ کی طاقتور ترین خواتین میں ہوتا ہے سن پندرہ سو تیراسی میں وینس کی سینٹ نے نور بانو سلطان کو توفہ دینے کے حق میں پانچ کے مقابلے میں ایک سو تیس ووٹوں سے ایک قرارداد بھی منظور کی تھی نور بانو نے اپنے انتقال سے کچھ ہی عرصہ پہلے شاید اپنے آبائی وطن کی سب سے بڑی خدمت وینس کی ملکیت جزیرے پر عثمانی حملے کا فیصلہ تبدیل کروا کر کی تھی نمبر پانچ صفیہ سلطان ناظرین صفیہ سلطان عثمانی سلطان مراد سالس کی منظور نظر ملکہ اور والدہ سلطان بطور ماں محمد سالس تھی سن پندرہ سو چوہتر میں جب سلطان سلیم کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے مراد سوم تخت پر بیٹھے اور صفیہ سلطان ان کی پسندیدہ کنیز تھی جو مورخین کے مطابق البانیہ سے قیدی بن کر شائی حرم تک پہنچی تھی نوربانو اور صفیہ سلطان اس دور کا حصہ ہیں جب والدہ سلطان کا عہدہ بہت اہمیت اختیار کر چکا تھا صفیہ سلطان کا عثمانی سیاست میں کافی اہم کردار تھا اور وہ سفارتی معاملات میں بھی کافی متحرک تھی صفیہ سلطان اور ملکہ الیزبیت اول کے درمیان خط و کتابت بھی ہوئی جو صفیہ سلطان کے اثر و رسوخ کی اکاس ہے نمبر چھے ناظرین تورخان خدیجہ سلطان سلطنت عثمانیہ کے سلطان ابراہیم اول کی خاص کی سلطان کنیز تھی وہ بطور ماں محمد رابے والدہ سلطان بھی تھی تورخان سلطان کا عثمانی سیاست میں کیا مقام تھا اس کی ایک مثال ملاحظہ کیجئے سولہ سو ستر کی بات ہے جب تورخان سلطان کے بیٹے اور اس وقت کے سلطان محمد رابے استمبول میں موجود نہیں تھے فرانس کے بادشاہ کے سفیر کے بحری جہاز نے استمبول آمد پر شاہی محل کے سامنے سے گزرتے ہوئے روایت کے مطابق توپوں کی سلامی نہیں دی جس سے پورے شہر میں غصے کی لہر دوڑ گئی شہر میں دوسرے ممالک کے سفیروں نے بھی کہا کہ فرانس نے سب کے مفاد کو خطرے میں ڈال دیا ہے والدہ سلطان تورخان سلطان اپنے تمام خدمتگاروں کے ساتھ ایک دن شاہی محل کے میدان میں گئیں اور مطالبہ کیا کہ فرانسیسی جاز سے ان کے نام کی شاہی سلامی دی جائے فرانسیسی جازوں کو فوراں رنگ برنگے جھنڈوں سے سجائے گیا اور توپوں کا فائر شروع ہو گیا اسی دوران شاہی محل کی توپوں سے بھی والدہ سلطان کو سلامی پیش کی گئی شہر کے لوگ گھن گھرج سے پریشان ہو گئے اور یہ عمل اس وقت رکا جب ایک عثمانی ایڈمیرل نے ریپورٹ کیا کہ شور سے شہر کی حاملہ عورتوں کے حمل گر رہے ہیں ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو